پور مکمتری کمالنات اپنے بیانوں کو لے کر خاصا چرچہ میں پہلے تو ہنی ٹریپ کی پینڈ ڈرائیو نے مدھ پردیش کی سیاسی گلیاروں میں چرچے گرم کیے یہ قصہ بھی تھنڈا بھی نہیں پڑا تھا کہ کمالنات نے ایک اور بیتو کا بیان دیڈالا پور مکمتری کمالنات کہہ رہے ہیں کہ میرا بھارت مہان نہیں بدنام ہے مدھ پردیش کی پور مکمتری کمالنات مہار دورے پر پہنچے تو پترکاروں سے بات کرتے ہوئے مدھ پردیش کی شیورا سرکار پر حملہ بول رہے تھے کمالنات نے کہا میں سچائی کی بات کروں تو یہ مجھ پر ایف آئر لانچ کرتے ہیں بے صفائی دے رہے تھے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ کوویڈ کا نام انڈین کوویڈ ہے یہ تو پورا دیش کہہ رہا ہے پور مکمتری کمالنات کی یہ پترکار وارتہ سرکیٹ ہاؤس میں چل رہی تھی کمالنات سرکار کو گھیرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے کمالنات بولے ڈیڑھ لاکھ لاشے شمشان پہنچی ہیں جس میں اسی پرتیشت موتے کورونا کے کارن ہوئی ہیں لیکن پردیش میں عام جنتہ کو دکھائی دینے والے سرکاری آگڑے جھوٹے ہیں انہوں نے بھاجپا پر آروپ لگاتے ہوئے آگے کہا کہ پردیش ان دنوں کو کوویڈ مافیا چلا رہا ہے اسپطال میں بیٹس لے کر دوائیوں تک کئی گنا پیسے وصولے جا رہے ہیں کمالنات اتنے پر بھی نہیں رکے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کو بومبے جانے کی سلحہ بھی دے ڈالی کہا وہ ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہیں اس میں مدھپدیش کا نام روشن ہوگا اس کے بعد وہ کیندر سرکار پر نشانہ سادھتے ہوئے بولے کہ موڈی جی نے بھارت کو بدنام کر دیا ہے اسی لیے بھارتیوں پر پورے بشو نے آنے جانے پر روک لگا دی ہے بیدیشوں میں بھارتیوں کی ایسی چھبی بن گئی ہے کہ تیکسی میں کوئی بٹھانے کو تیار نہیں ہے پہلے آپ سنیے کیا کہہ رہے ہیں کمالنات جب میں سچائی بولوں سچائی کی بات کروں یہ ایف آئی آر لوج کرتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ کووڈ کا نام انڈین کووڈ ہے یہ تو پورا بشکر ہے سپریم کورٹ نے کینز سرکار نے اپنے ایفیڈیمن میں کہا ہے انڈین کووڈ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے جب میں نے کہا کہ یہ انڈین کووڈ ہمارا بھارت مہان سے بھارت بدنام ہوئی ہے یہ آج پریستیتی اپنے پردیش کی ہے ہمارا نوجوان ہوئی نوجوانوں کو روزگار تو چھوڑو جو روزگار میں تھے آج کا نوجوان بے روزگار ہو رہا ہے آج جو ہماری ارکے بستہ ہے چوپٹ ہو رہی ہے ہماری کرشی چیتر میں کسانوں کو بھٹکنا پڑا اوپارجن کا کوئی اچھا پربن نہیں کملنات کے بیان پر بھارت مہان نہیں بدنام دیش کہہ جانے پر ویدھایک رامیشو شرما نے پلچوار کیا اور کہا کہ پورو مکہ منتری کملنات سڑک چھاپنیتا جیسا ویوہار کر رہے ہیں کانگریس انڈرہ گاندھی اور نہرو جی کی کانگریس نہیں اب یہ چین اور مسلم کٹرپنتھیوں کے ہاتھوں کی کٹپسلی بن کر رہ گئی ہے شہیدوں کو کیا مو دکھائیں گے کانگریسی شرما نے ایک سٹوٹ بھی کیا ہے جس میں لکھا ہے کملنات کے بیان کے پیچھے چین دوارا کانگریس کو فنڈنگ کی بو آ رہی ہے یہ بڑا دربھاگ ہے کہ کانگریس یہاں تو پوری طرح سے سٹیا گئی ہے کانگریس کے نیتاؤں کی بانی اور سبدوں پر ان کا کنٹرول نہیں رہا اور ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے بگت تین چار پانچ سالوں سے کہ لگاتار کانگریس جو ہے وہ بھارت کی جن بھاوناوں کی کانگریس نہیں رہی انڈرہ گاندھی کی کانگریس نہیں رہی وہ پنڈٹ نہرو کی کانگریس نہیں رہی بلگی وہ ایسا لگتا ہے کہ چائنا اور پاکستان کی کانگریس ہو کبھی کانگریس کے نیتاؤں آتنگوازیوں کو جی اور کہہ کر سمبودت کرتے ہیں اور کبھی کانگریس جو ہے کھولیام طور پر چاہے راحل گاندھی جی ہوں چاہے کملنات جی ہوں انڈرہ نیتاؤں چائنا سے جا کر ملتے ہیں اگر کانگریس کے میں نیتاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دھکہ رہ کیا بھارت بدنام دیچ ہے جواللال نہرو کو جن نے آجادی کی جنگ میں لڑے ہیں چندر شکر آجاد رامپرساد وشویل خودی رام بوس اسپاک دللہ خان نیتا جی سواچند بوس بغت سنگھ جیسے قربان ہوئے نوجوان ان کو کیا مو دکھاؤ گے جو شب دھوں انگریسوں سے نہیں بول پائے وہ شب دھا جکا انگریس ہی بول رہے ہیں پورو موکھے منتری کملنات کے بیان کے بعد سیاسی بابال مچ گیا ہے پہلے تو بھاجپا کارکرتاؤں دوارہ گنگا جل چھڑک کر مہیر کے سرکٹ ہاؤس کو شد کیا گیا اور کملنات کو صدبدی دینے کے لیے ما شاردہ سے پرابنہ کی گئی ساتھ ہی پورو موکھے منتری کملنات کے خلاف آپ رادھک پرکرن کائیان کیے جانے کی مانگ بھی کی مہیر بھاجپا نگر منڈل ادھیاکشہ انوپم سونی پورو منڈل ادھیاکشہ ستی بھان سنگھ پٹیل سنتوش سونی نے شکاید پتر بھی سوپا مجھے پردیس کے پورو موکھے منتری تری کملنات جی کہا جاگمان مہیر ہوا تھا اور مہیر بھی پویتر بھارمک نگری میں آ کر انہوں نے آنے دیس کے لیے ایسے سبت کہے جس کی کسی کو بیکشا نہیں تھی آج انہوں نے کہا کہ بھارت مہا نہیں بڑھنا میں کہتا ہوں کملنات جی آپ کو سرمانی چاہیے ایسے بیان دینے سے پہلے سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی موسیقی